بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئے دن اور نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل شاہمکین کیٹل فان تو آج کا جو ٹوپک ہے وہ جنروں کی کیٹیگری کے مطلق ہے کہ سلاٹرہوس میں کون سی کیٹیگری زبا کی جاتی ہے اس کے بعد جو سلاٹرہوس کے آج کے تازہ ترین ریڈز ہیں وہ کیا چل رہے ہیں مین پرابلم آ رہی ہے نئے دوستوں کو وہ سب سے زیادہ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ سلاٹرہوس کے ریڈ کیا چل رہے ہیں اور منڈیوں کے ریڈز کیا چل رہے ہیں تو سلاٹرہوس اور منڈیوں کے ریڈز کی ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے خریداری کر لیا ہے پرچیزنگ کرنے کے بعد وہ فارمین کر رہے ہیں اب انہوں نے اگلا جو سٹپ ہے ان کا وہ انہوں نے سلاٹر کروانے ہیں ان کو یہ پریشان ہونی چاہیے ان کو یہ سوال پوچھنا چلیے لیکن بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے ابھی فارمین شروع نہیں کی صرف ایک کنسپٹ بنایا ہے کہ ہم نے بچنا فارمین کرنی ہے وہ اکثر سوال پوچھتے ہیں میرسیز کرتے ہیں کانس کرتے ہیں کہ سلاٹرہوس کے ریڈ کیا چال رہے ہیں تو بجن پہلے جو ہے مین ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے وہ جگہ کا مین پرابلم ہوتا ہے کہ جگہ کو مینج کرنا اس کے بعد جنرل کی خریدہ رہی کرنا اس کے بعد نوے دن ان کی خوراہ کا انتظام کرنا نوے دن ان کی فیڈ کروانا اور تب جا کے سلاٹرہوس کا سٹپ آتا ہے کہ سلاٹرہوس میں ریڈ کیا چل رہے ہیں آج اگر ہم ریڈ پوچھیں گے تو تین مینے کے بعد کیا پتا کہ ریڈ آپ ہونے ہیں یا دون ہونے ہیں تو اس لیے جو نیو دوست ہیں جو فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ فیلال منڈیوں کے ریڈ پر توجہ دیں اور اپنی گروہت پر توجہ دیں جب آپ کی گروہت مکمل ہو جائے گی تو تاب جا کے آپ سلاٹرہوس کا ریڈ کا بھی کنفرم کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے اندر کوئس ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے لائم اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے وال تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوست سب سے پہلے آتے ہیں کہ کیٹاگری کی کیا اہمیت ہوتی ہے کیا کیٹاگری واقعی حسن امداز ہوتی ہے فارمنگ کی دنیا میں یا نہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلاٹرہوس میں تین طرح کی کیٹاگری چلتی ہے اے کیٹاگری بی کیٹاگری اور سی کیٹاگری اے کیٹاگری جو ہوتی ہے وہ زیادہ وزن والے جانور ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سو چالیس کلو سے لے کر دو سو کیجی تک میٹ ویڈ وہ فیکٹری ریکویڈ کرتی ہے وہ اے کیٹاگری میں جانور چلا جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک سو بیس کلو سے لے کر ایک سو چالیس کلو کے درمیان ہوتے ہیں وہ بی کیٹاگری میں آ جاتے ہیں اور جو سی کیٹاگری ہوتی ہے وہ سو کلو سے لے کر ایک سو بیس کلو تک وہ سی کیٹاگری والے جانور ہوتے ہیں یعنی کہ یہ تین کٹیگری جو ہیں وہ سلاٹروس میں زبا کی جاتی ہیں سلاٹروس میں ان کی مانگ ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ جو قویت میں ایکسپورٹ ہوتا ہے گوشت وہ ایک کٹیگری کا ایکسپورٹ ہوتا ہے اور سعودیہ میں دبائی میں بھی کٹیگری کا ایکسپورٹ ہوتا ہے مسکت اور بحرین میں زیادہ تر سی کٹیگری ایکسپورٹ ہوتی ہے تو کٹیگری کے بعد اب اگلا جو ایشو آتا ہے وہ بہت سارے دو سوال کرتے ہیں کہ اچھا تین سو کلو لائی ویٹ والا جانور ہو یا دو سو تین سو پچاس کلو والا یا چار سو کلو والا لائی ویٹ جانور ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ففٹی پرسنٹ اگر ہم اس میں سے گوشت کلکولیٹ کریں تو چار سو کلو والے جانور میں سے دو سو کلو گوشت نکلے گا اور تین سو پچاس کلو جو لائی ویٹ ہے اس میں سے تقریباً ایک سو ستر پجتر کلو گوشت نکلے گا تو وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ ہم منڈی سے ڈریکٹ جانور خریدیں چار سو کلو لائیو ویٹ کا اور اس کو جا کے فیکٹری میں زبا کروا دیں تو ہماری تو جو فارمنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی ہمارا جو بزنس ہے وہ تو چل پڑے گا یا ایسے ہی دو سو کلو کا لائیو ویٹ میں جانور خرید کہ وہ کہتے ہیں جی ہم فیکٹری میں زبا کروا دیتے ہیں تو وہ سو کلو گوشت نکلے گا اور سی کٹاگری میں سیل ہو جائے گا اور ہمیں وہاں سے پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا تو سر ایسا بالکل نہیں ہوتا جو فیکٹری ہے وہ وزن کے ساتھ ساتھ جانور کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جانور گول ہے یا نہیں ہے جیسے یہ آپ کو جانور نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ چاہیے یہ چھوٹے سائز کا بھی ہو یہ تو ماشاءاللہ قربانی والا ہے چھوٹے سائز کا بھی ہو تو اس کی بیک سیڈ اور فرنٹ سیڈ دیکھتے ہیں کہ وہ گول ہے کہ نہیں اس کی پسلیاں تو نہیں نظر آ رہی ہیں ایک ایک ہڈی لیدہ لیدہ تو نہیں نظر آ رہی بالکل جانور جو ہے وہ گول ہونا چاہیے اس کے اوپر گوشت کے تیہ چڑی ہونی چاہیے کیونکہ ان کو گوشت چاہیے ہوتا ہے ان کو صرف جانور کا وزن نہیں چاہیے ہوتا گوشت گول ہوگا گوشت زیادہ ہوگا تو گوشت زیادہ نکلے گا تو ہمیں بھی فیدہ ہے اور فیکٹری والوں کو بھی فائدہ ہے یہ چیز جو ہے لوگ اگنور کر دیتے ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ چار سو کلو کا اگر لائی ویٹ میں ہے تو فیکٹری لے لے گی ایسا بالکل نہیں ہے فیکٹری وزن کے ساتھ ساتھ آپ کے گوشت کی مقدار دیکھیں کہ جانور میں گوشت کی مقدار کتنی ہے اور گوشت کی جو مقدار ہے وہ ہمیشہ جانور کی بیک سیڈ سے اور فرنٹ سیڈ سے نکلتی ہے درمیان میں سے تو اوجری نکلنے کے بعد باقی پسلیاں ہی بچتی ہیں تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ جانور جو گول نہ بھی ہو صرف وزن پورا کرتا ہو تین سو کلو یا چار سو کلو لائی ویٹ تو وہ زبا ہم کروا سکتے ہیں اس خام خیالی کو آپ نکال دیں ایسا بالکل نہیں ہوتا وہ گوشت ان کو چاہیے ہوتا ہے گول جانور چاہیے ہوتا ہے بشک چھوٹے سائز کا ہو تھوڑی ہائٹ ہو چھوٹا جانور ہو لیکن گول ہونا چاہیے وہ ہی جا کے فیکٹری جو ہے وہ زبا کرتی ہے نہیں تو وہاں پہ جا کے جانور آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے واپسی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی بیس جانوروں میں سے ہم پندرہ زبا کریں گے اور پانچ جانور زبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہماری کیٹاگری میں نہیں آ رہے کسی بھی کیٹاگری میں نہیں آ رہے یہ کمزور ہے ان کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے دوست پر رشان ہو جاتے ہیں ہمیں تو فلان فیکٹریوں ہمیں تو فلان اکسپورٹر نے خراب کیا ہے اس میں اکسپورٹر کی گلتی نہیں ہے فیکٹری کی گلتی نہیں ہے وہاں پہ ماری بھی گلتی ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا نالج ہمیں نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا چیز ریکویرڈ ہوتی ہے اب باتے ہیں کہ آج کے ریٹس کیا چل رہے ہیں اور اس وقت فیکٹری کے جو تازہ ترین ریٹس ہیں وہ ایک کٹیگری کا تقریباً چل رہے ہیں گیارہ سو سے پلس پر کے جی اور جو بی کٹیگری ہے وہ تقریباً ایک ہزار ساٹھ سا رپے سے لے کر گیارہ سو رپے تک چل رہے ہیں اور جو سی کٹیگری ہے وہ تقریباً ایک ہزار بیس رپے سے لے کر ایک ہزار پچاس رپے تک چل رہے ہیں یعنی کہ ایک کٹیگری بی کٹیگری اور سی کٹیگری میں کوئی پچاس سے ساٹھ رپے کا ڈیفرنس ہوتا ہے یعنی کہ یہ جتنے بھی جانور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ قربانی والے ہیں لیکن آپ ان کو کنسپٹ کرنے کے لیے فرض کے طور پر آپ یہ کہلیں کہ یہ ایک اٹھا گریمی ہیں یعنی کہ ان کے وزن ٹھیک ہے فرنٹ سیٹ بیک سیٹ گول ہے اور ان کا اگر فرض کا نام گوشت نکالتے ہیں تو دو سو کیجی تک نکل آئے گا فرض کے مثال کے طور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ویسے یہ قربانی والے جانور ہیں یہ سلاٹروں اس میں کہیں پہ بھی فیٹ نہیں بیٹھتے یعنی کہ یہ جو ایک اٹھا گری والے جانور ہیں ان کا جو ریڈز ہیں وہ تقریباً گیا رہا ہے اس سے پلاس میں نے آپ کو بتایا پر کے جی اور بی کیٹا گری والے جانور بھی آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ جانور جو چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بی کیٹا گری اور سی کیٹا گری مکس ہی ہیں یعنی یہ ابھی مکمل تیار نہیں ہوئے لیکن اس کنڈیشن میں یہ کچھ بی کیٹا گری میں آ رہے ہیں اور کچھ سی کیٹا گری میں آ رہے ہیں تو ان کا جو ریٹ ہے وہ ایک کیٹا گری سے کو پچاس سے ستر پہ کے درمیان کم ہوتا ہے ایک کیٹا گری سے بی کیٹا گری کا کو بیس تیسر پہ کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور بی کیٹا گری سے سی کیٹا گری کا کو بیس تیسر پہ کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کنفرم کر لیں کہ ایک کیٹا گری بی کیٹا گری اور سی کیٹا گری کہ تین مختلف ریٹس ہوتے ہیں اور تین مختلف ان کے آرڈرز آگے ملتے ہیں کہ ان کو جو ریکوئیر ہوتا ہے وہی وہ آرڈر مانگتے ہیں کہ اگر ان کو یہ کٹاگری کا چاہیے ہوتا ہے وہ آپ سے کہیں گے کہ اتنے وزن والا ہمیں جانور چاہیے اگر ان کو بھی کٹاگری والا جانور چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں اس وزن والی جانور چاہیے سی کٹاگری کا حساب سے بھی اپنی ریکوئرمنٹ آپ کو بتائیں گے تو یہ شارس اقلی میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ بہت سارے دوست آج کا اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ریٹس کیا چل رہے ہیں اور کون سا جانور فیکٹری لیتی ہے تو تو اس وقت جو ہے منڈیاں بھی بہت تیز جال رہی ہیں منڈیاں میں ریٹس بہت بڑھ چکے ہیں قربانی والے جانوروں کے بھی اور سلاٹر والے جانوروں کے بھی اگر آپ سلاٹر ہوس والے جانور خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ سلاٹر ہوس اور منڈیوں کو دیکھ کے منڈیوں کے ریٹس کے بارے میں انفارمیشن لے کے وہ خریداری کریں تاکہ کل کو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشان نہیں نہ بنیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ اپنی رائے کا ظاہر کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں میرا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے مجھ سے کمنٹس میں میرا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے مجھے کالز کر سکتے ہیں میسجز کر سکتے ہیں اور بچڑا فارمنگ کے مطلق یا سائلج کے مطلق کسی بھی قسم کی انفارمیشن لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ